آدھا آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ خبروں کی شروعات سے قبل آیت کلام پاک اور حدیث شریف آیت شریف اس روز تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ ہوگی تو جس کا عامال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لو میرا عامال نامہ بڑھو سورہ الہاقہ آیت اٹھارہ تا انیس حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا رزق بڑھا دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ اور رشتداروں سے اچھا سلوک کرے مسند احمد سب سے پہلے اہم سرکھیاں سرکھیوں کے پیش کردہ ہیں داروس سلام کوپریٹیو اربن بینک لیمیٹڈ افغانستان کی شیعہ مسجد میں خودکش دھما کا سینتیس جانبا ستر افراد زخمی چار خودکش ممباروں نے حملہ کیا رہنی شاہدین کا بیان آجے سے سرورہ مہن بھاگوت نے کہا تبدیلی مذہب اور دراندازی کو روکنے قومی شہریت ریجسٹر ضروری آبادی پر کنٹرول ضروری مسلمان ہونے پر اعتراض نہیں اور پرسوچ ہونا ضروری ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو ملک بھر میں خراج اور ایک شام چار مینار کے نام پہلے پروگیان کی تفصیلات جاری اروند کمار کے ٹویٹ میں ارڈو زبان کا استعمال اب خبریں تفصیل سے سنیے خبروں کے پیش کرتا ہے OAC Groups of Hospitals کم قیمت پر میاری علاج کی سہولت حوارستان کی شہر قندہر میں واقع ایک شیعہ مسجد کو خودکش حملے سے نشانہ بنایا گیا ہے چند دن قبل ہی قندوز شہر کی شیعہ مسجد میں کیے گئے خودکش حملے کی ذمہ دائش نے قبول کی تھی جنوبی اغبان شہر قندہر کی ایک شیعہ مسجد میں آج جمعہ کو دوران نماز جمعہ دھماکا ہوا ابتدائی اطلاعات کے مطابق کم از کم سینٹیس افراد جہاں باخل ستر سے زائد زخمی ہوئے مقامی سنٹرل میر وائز اسپتال میں بائیس بتیس ناشوں ناشے لانے کی بھی طبیعہ داروں نے توسیح کی ہے کابل سے دوزارت داقلہ کی جانب سے جاری قردائق بیان میں مسجد میں ہونے والی ہلاکتوں پر رنج و دکھ کا اظہار کیا گیا ہے طالبان حکومت نے مسجد میں ہونے والے دھماکوں کو خودکش حملہ قرار دیا ہے مقامی حضہ داروں نے ہلاکتوں میں اضافے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے اینی شاہدین نے بتایا کہ چار خودکش دھماکوں نے مسجد پر حملہ کیا دونے خود کو سیکیورٹی گیٹ پر اڑا لیا جبکہ دو اندر آیا اور انہوں نے خود کو نمازی کے درمیان اڑا لیا اندازوں کے مطابق دھماکے کے وقت مسجد میں تقریباً پانچ سو افراد موجود تھے جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت ایک بڑی تعداد میں شیعہ افراد عبادت میں مصور تھے اندار کی مقامی طالبان انتظامیہ نے بھی اس دھماکے کی توصیح کی ہے طالبان حکومت کی وزارت داخلہ نے بھاری انسانی جانوں کے زیاہ کا اندیشہ ظاہر کیا ہے راشتیا سیونس سو ایک سنگ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے ہندوستان کے آبادی میں اضافی کی شرعہ میں مذہبی ادم توازن پر تشفیش کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملک کی وحدت اور سالمیت کے لیے قطرہ قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ قومی شہریت رجسٹر تبدیلی مذہب اور دراندازی کو روکنے کے لیے ضروری ہے وہ یہاں ناکپور میں وجہ دشمی دسہرہ کے موقع پر سنگ کارکروں سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آبادی پر کنٹرل ضروری ہے اور اس کے لیے آبادی کی پالیسی آئندہ پچاس برسوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح تیار کرنی چاہیے جو سب پر یکسان طور پر لاغو ہو بھاگوت نے بتایا کہ ملک کی مجموعی آبادی بلقصوص سرحدی علاقوں میں آبادی کے تناثب میں بڑھتا ہوا ادم تنواتا وازن مختلف فرقوں کی آبادی میں اضافی کی شرعہ میں وزید وزید تغیر کی وجہ سے غیر ملکی دراندازی اور تبدیلی تبدیلی مذہب کیلئے سنگین بہران کا باعث بن سکتی ہے بھاگوت نے بتایا کہ سن 1951 اور 2011 کے درمیان آبادی مضافی کی شرعہ میں مذہبی فرق کی وجہ سے ہندوستان میں پیدا ہونے والے فیخوں کے پیروکاروں کا تناسب ملک کی آبادی میں کمی اور مسلم آبادی کا تناسب میں اضافہ ہے انہوں نے بتایا کہ ہر باہر سے آئے تمام مذہبی پیرل کرنے والوں سبیر ہر ایک کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے روحانی عقیدے اور عبادت کے طریق کار کی انفرادیت کے علاوہ ہم سب ایک ہی ہندو اجداد کی اولاد ہیں سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو ان کی سالگرہ پر آج صدر جمہوریہ رامنات کوئنگ نائب صدر ونکای نائیڈو وزیراعظم نرندر مودی اور لوگ صاحب بائی سپیکر اوم بیرلہ نے انہیں خراج بیش کیا اور ان کی سادگی اور ملک کے لئے وقف زندگی کو یاد کیا صدر جمہوریہ کوئن نے جمہور کشمیر میں شمالی کمان کے ادھمپور کامپلکس میں ڈاکٹر کلام کی تصویر پر گلہا یقیدت پیش کیا صدر اس وقت جمہور کشمیر لڈاہ کے دورے پر آئے 15 اکتوبر 1931 کو رامشورم میں پیدا ہوئے ڈاکٹر کلام کو خراج پیش کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ میزائل مہین کی حیثیت مشہور ملک کے صدر ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جی کو ان کی سرالگرہ پر تہدیل سے سلام انہوں نے اپنی زندگی ہندوستان کو مضبوط کشحال اور قابل بنانے میں وقف کر دی وہ ہمیشہ ہم وطنوں کے لئے باعث تحریک رہیں گے نائبے صدر ونکر یا نائیڈی نے کہا کہ ڈاکٹر کلام ایک عظیم سائنسدہ تھے اور علم آگئی کے مزہر تھے لوگ سبائی سپیکر بیرلا نے کہا کہ سابق صدر نے ہندوستان کے سیکیریٹی سسٹم کو مضبوط بنانے میں اہم قیدار آدھا کیا ہے مرکزی وزراء نیتنگڑکری پیوز گول بی جے پی صدر جے پی نرڈا اور دیگر شخصیتوں نے بھی سابق صدر جمہوریہ عبدالکلام کو خراج پیش کیا ہے جوائنٹ انٹرس ایگزامنیشنز ایڈوانس کے نتائج کا آج اعلان کر دیا گیا انڈین انسٹیٹیٹ آف ٹیکنالوجی آئی آئی ٹی دلی زون کے مردل اگروا نے انتہان میں آلہ مقام حاصل کیا ہے جبکہ دلی زون کی کائی چوپلا نے لڑکیوں میں ٹاپ کیا ہے مل بھر میں آج کورونا کے سولہ ہزار آٹھ سو باسٹ نئے مضبط معاملات درج ہوئے جس کے ساتھ ہی مل بھر میں جملہ متاثرین کی تیدات تین اشاریہ چالیس کو ہو گئی ہے جبکہ سرگرم معاملات دو سو سولہ دن بعد گھٹ کر دو لاغ تین ہزار چھائسو اٹھتا رہ گئے ہیں مزارت کی سائد کی جانب سے آج جاری کردہ آدھا دو شمار کے مطابق تین سو اوناسی اموات کے ساتھ مرنے والوں کی تیدات بھی چار الاغ اکاون ہزار چار سو اٹھارہ ہوئی ہے آج مسلسل 21 دن ہے کہ کورونا مضبط کیسز تیس ہزار سے کم درج ہوئے ہیں جبکہ ایک سو دس دن پہلے پچاس ہزار سے زائد معاملات درج ہو رہے تھے ڈلی ہریانہ سہرک کے قریق کسانوں کے احتجاج کے مقام پر ایک شخص کا بہیمانہ قتل کا واقعہ پیش آیا ہے جس کا ایک ہاتھ کار دیا گیا اس کی ناشت کو کسانوں کے احتجاجی مقام کنڈلی کے قریب ایک لوہے کے بیریکٹ سے باندھ کے لڑکا دی گئی اس واقعے کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں نہنگوں کو اس شخص کی ناشت کے اطراف کھڑے دیکھا جا سکتا ہے جو کون میں لدپت پڑا ہے اس کلپ میں یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ اس شخص کو اس وجہ سے سزا دی گئی کیونکہ اس نے سکھوں کی مقدس کتاب گرو گونتھ صاحب کی بے حرمتی کی تھی ریاستی وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت عوامی بہبود کے مفاد میں فیصلے لیتی ہے انہوں نے عبداللہ پور میٹ منڈل کے باٹا سنگارم لوجسٹک پارک میں نئی قائم شدہ فروٹ مارکٹ کا افتتہ کیا گھنڈی انہارم سے فروٹ مارکٹ آرزی طور پر باٹا سنگارم میں منتقل کی گئی ہے اس تقریب میں ارکان اسمبلی صدیر ریڈی کشن لڈی مارکننگ دیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر لیکشمی بابو کے علاوہ زلہ کلیکٹر اس کی اور مقامی نمائندوں نے بھی شرکت کی سبیتہ انہارم نے کہا بڑھتی آبادی اور ٹریفک کے مسائل کے پیشن ازر گھنڈی انہارم سے اس فروٹ مارکٹ کو باٹا سنگارم نوجسٹک پارک میں آرزی دنیا دوں پر منتقل کیا گیا ہے جس کے لئے کمیشن ایجنٹس اور تاجیروں کو تعاون کا نہ ہوگا سبیتہ انہارم نے کہا کہ تمام تاجیروں کے تعاون سے ہی کوہیڈا میں بین لخوامی میار کے مطابق ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ کے خیام کے اردہ مت کے جائیں گے انہوں نے کہا کہ تاجیروں کو ممکنہ تعاون دیا جائے گا اور اس بات کو یقینی منایا جائے گا کہ ان کو پھلوں کی قریدی اور فروغ میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو ٹائنگمنٹ کے مشہور سنڈے فنڈے پرگرام کا ایک نیا روپ اس اتوار کو تاریتی چار منار کے دامن میں بھی دیکھا جائے گا ایک شام چار منار کے نام اس پرگرام میں سترہ اکتوبر کو ساڑھے آٹھ بجے شب دکنی مزہیہ مشہرہ منقید ہوگا پرنسپال سیکرٹری مہنگمہ بلدی نقص آمہ ارون کبار نے اس خصوصی پرگرام میں پہلے اتوار کی تفصیلات وہ پوٹ کرتے ہو کہا کہ اتوار کو پانچ بجے شام سے ایک شام چار منار کے نام کا آغاز ہوگا ساڑھے چھے بجے شام پولیس کا بینڈ مزائرہ ہوگا لارڈ بازار میں اس شب تک کھلا رہے گا اس موقع پر فوڈ اسٹالز بھی لگائے جائیں گے ارون کمان نے ٹویٹ اردو میں ٹویٹ کیا ہے تلنگان ہائی کوٹ کے ساتھ نئے ججس نے جمعہ کو حلف لیا چیف جسٹیس ستیس چندر شرمہ نے نئے ججس بشمول چار قاتون ججس کو حلف دیر آیا ہائی کوٹ کے ہاتھیں میں منقضہ حلف برداری کی تقریم میں ججس عدالت کے عدداروں اور غطلہ نشکت کی صدر جمعیہ رامنات کوئی نے تیرہ اکتوبر کو ان نئے ججس کو مقرر کرنے کے احکام جاری کیے تھے ان میں پی سلی سودہ سی سومالتہ جی سودہ رادہ رانی ایم لکشمن ایم تکارام جی ای ونکٹیشور ویڈ بی اور پی مادوی شامل ہے آخر میں سرخیاں دوبارہ اسمات کریں افغانستان کی شیعہ مسجد میں خودکش دھما کا سینتیس جانبہ ستر افراد زخمی چار خودکش بمباروں نے حملہ کیا ایمی شاہدین کا بیان آرے سے سربارہ مہن بھاگوت نے کہا تبدیلی مذہب اور دراندازی کو روکنے قومی شہریت رجسٹر ضروری آبادی پر کنٹرول ضروری مسلمان ہونے پر اعتراض نہیں عوم پر سوچ ہونا ضروری ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو ملک بھر میں ان کی سالگیرہ کے موقع پر خراج پیش کیا گیا اور ایک شام چار مینار کے نام پہلے پرگیام کی تفصیلات ارون کمار نے ٹویٹر میں اردو کا استعمال یہ تھی اعتماد کی خبریں مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے ملک بھر دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب پر نہ نہ بھولیں اور بیل بٹن دھبانے کے علاوہ اسے شیئر کریں